سنا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کیا جواب ہے کہ وہ سوال کرے گا من ربوں کا تیرا رب کون ہے تو اس کا جواب ہے ربی اللہ میرا رب کون ہے اللہ تو آپ مفتی صاحب سے لکھا دیں یہ جواب لکھ دو ربی اللہ دوسرا کہ وہاں پوچھے گا ماں دینوں کو تیرا دین کیا ہے تو ہم کہیں گے دینیاء الاسلام میرا دین اسلام ہے تو آپ مفتی صاحب سے لکھا لو دینیاء الاسلام وہاں پہ پردہ کو ہٹایا جائے گا آپ کی قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے درمیان اور دکھایا جائے گا یہ کون ہے تو وہاں پہ جواب یہ ہوگا حاضر نبی یو نا یہ ہمارے نبی ہیں مفتی صاحب سے لکھا لو اور پوری زندگی کوئی کام مت کرو آئیسی کی تیاری میں صبح شام صبح شام رڑتے رہو کیا ربی اللہ دین اسلام حاضر محمد ربی اللہ دین اسلام حاضر محمد اور مر گئے ربی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربیه فصلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین صدق اللہ مولانا العلي العظیم یا ربی صلی وصلیم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کن لہمیم اتنے حصے کو رکھ دیجئے گا بعد میں کیجئے گا جو میں بولنے جا رہا ہوں بیان شروع کرنے سے پہلے کٹلباری رانی کے اہل ایمان میرے بھائیوں اور بہنوں نہ آپ بے قیمت ہیں نہ ہم بے قیمت ہیں ٹائم آپ کی بھی قیمتی ہے اور ہمارا بھی قیمتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ جتنے مقررین ہوتے ہیں یہ بہت مصروف ہوتے ہیں آپ نے ہی مفتی نومان صاحب سے کہلوا کر ڈیر دو مہنہ پہلے ٹائم لیا ہے اور تاریخ لکھوا لیا ہے کہ تین تاریخ کو آنا ہے ہم نے آپ کی اس تاریخ کی وجہ سے اور جتنے مقررین ہیں انہوں نے اس تاریخ کی وجہ سے بعد میں آنے والے بڑے بڑے جلسے اور پروگرام کو کینسل کیا ہے اس لئے کہ مسلمان جو زبان سے ایک مرتبہ وعدہ کر دیتا ہے ہر حال میں اس کو نبانا ہے اب میرا ہی حال دیکھئی رات میں پروگرام تھا آج جمعہ میں بیان تھا مستقل جمعہ میں بیان ہوتے ہیں کل پھر مجھے صبح سبق پرانا ہے پھر کل رات میں مطالعہ کرنا ہے پروگرام ہے کھانا دوپر کا کھایا اور بیگر آرام کے گاڑی پہ بیٹھا اور مسلسل بنگال اور تردی ناجپور سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مسئلہ میرا نہیں ہے مفتی نومان کا نہیں ہے مانا زیاء اللہ صاحب زیاء کا نہیں ہے الحمدللہ یہ جو علماء ہیں یہ تو ہر دن جلسہ کرتے ہیں ایک ایک رات میں کئی جلسے کرتے ہیں مسئلہ تو اہل کٹھل بھاری کا ہے کہ پتہ نے کتنے سال کے بعد آپ نے یہ پروگرام تھے کیا ہے اور اس کے لئے کتنی تیاریاں کیا ہے اور لوگوں سے کتنا چندہ کیا ہے اور لوگوں میں کتنی شہرت کی ہے اور لوگوں میں تمام علماء کا نام کس طرح تشہیر کیا ہے کہ ہماری آئی علومہ آئیں گی ہم ان کا بیان سنیں گی تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں آخی جب بات ایسی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ علماء اسٹیج پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں انتظار تو آپ کو کرنا چاہیے یا علماء سامین ان کا انتظار کریں اگر گھروں تک میرے آواز جا رہی ہے تو آپ کے دن میں اگر علم کی قدر ہے اگر دین کی قدر ہے تو آج کی اس رات کو غنیمت سمجھئے اور پنڈال میں آ جائیے شاید آگے زندگی کی چراغ جلے نہ جلے آگے سانس باقی رہے نہ رہے لیکن جس گلشن کو سجایا ہے تو اس کی خوشبو تو سنگیے یہ پنڈال سجایا ہے تو آج کی رات کو قیمتی بنائیے اگر آج آپ محروم رہ گئے تو یاد رکھئے اللہ کی یہاں آپ کو اس کے بارے میں سوال کا جواب دینا پڑے گا آپ کے نظر میں تمام علماء کی قدر برابر ہونی چاہیے جبکہ بھائی سہراب صاحب نے آپ سے کہا دیا ہے ان کا کئی جگہ اور پروگرام ہے ہر آدمی کے اپنے مجبوری ہوتی ہے ترتیب ہوتی ہے ہمارے ترتیب کے مطابق وہ آخر میں تھی لیکن انہوں نے آکے کہا کہ بھائی ایسا ہے میری اور بھی جگہ ترتیب ہے پروگرام ہے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آکے انتظامیہ لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ پہلے کرنے یہ لوگ بات پہلے تو یہ آگے پیچھے ہونے سے آپ کا نظام کیوں بدلا کوئی مقرر پہلے کرے گا کوئی بات میں کرے گا اس سے آپ کا نظام کیوں بدلا یہ کس لیے بدلا میں آپ کو یہ کٹہلواری والی نے دلیل دی ہے کہ میری نظر میں دنیا ترجیح پاتی ہے یا آخرت ترجیح پاتی ہے میں دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہوں یہ مسجد نونی جلسہ قائم کرنے کا مقصد جن لوگوں نے بنایا ہے جلسہ کرنے کا مقصد صرف مسجد کیلئے چندہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے اگر صرف چندہ کرنا ہو تو الحمدللہ بے گر جلسہ کیے ہوئے ایک دین کے چندہ سے مسجد بن جایا کرتی ہے ہم لوگوں نے بنایا ہے پچاس لاکھ روپے کا چندہ ایک دین ہو جاتا ہے کیا مقصد صاحب ہے خیقت نہیں ایک بند آپ کہیں میں مسجد نئے بناتا ہوں میں ذمہ داری لیتا ہوں آپ کی مسجد ایک بندے سے بندوا دوں گا آپ کہیں تو صحیح ایسے لوگ ہیں جلسہ کرنے کا مقصد مسجد کے لئے پیسہ صرف اکھٹا کرنا نہیں ہوتا بھائی یہ تو جلسہ سے پہلے بھی اکھٹا ہو جاتا ہے اتنا پیسہ لوگ دے دیتے ہیں میرے بھائی ان جلسوں کا اصل مقصد در حقیقت وہ آخرت ہے پیسہ جمع ہونا مادیت ہے اور اصلاح دین آخرت یہ اصل مقصود ہے اس بہانے کم سے کم علماء کو بلا کر دین کی بات سن لی جاتی ہے اور جب دین کی بات دوبارہ سنائی جاتی ہے بار بار تو پھر دل میں آخرت کا دھیان پیدا ہوتا ہے اور آدمی گناہ سے بچتا ہے آخرت کی تیاری میں لگتا ہے جس لئے اللہ نے اس دنیا میں ہم کو اور آپ کو بھیجا ہے یہ اصل مقصد ہے یہ بنیاد یہ مقصد لیکن کچھالواری والے اگر آپ نے دنیا کو ترجیح نہیں دیا اور آپ کے نظر میں آخرت راجے ہے آپ آخرت کو چاہتے ہیں اللہ کو چاہتے ہیں اللہ کی کلام کو چاہتے ہیں اللہ کی نبی سے محبت ہے دین اور آخرت سے محبت ہے علماء سے عقیدت و محبت ہے تو آپ جس شان و شوقت کے ساتھ اور جس اجتماعیت کے ساتھ اور جس بھیر کے ساتھ اس سے پہلے مقرر کو سنا ہے آپ اپنے گھروں سے کھانا کھا رہے ہیں کو نکل آئیے سونے جا چکے ہیں بستر چھوڑ دیجئے کہیں اور لگ گئے واپس آ جائیے تب آپ یہ دلیل دے پائیں گے کہ آپ کی نظر میں اللہ اس کا رسول محبوب ہے ورنہ میں ایک مفتے ہونے کے ناتے یہ عالم آپ کے اس کا ٹھالباری کے مسلمانوں پر یہ فتوہ دے کر جائے گا کہ آپ کے نظر میں پیسہ محبوب ہے آپ کے نظر میں دنیا محبوب ہے آپ کے نظر میں آخرت اور دین اور علماء کی کوئی قدر نہیں آپ کو یہ سمجھنا پہلے گا میں ذمہ دار اور انتظام یا کمیٹی سے یہ بات کہوں گا بریمینہ سے آپ نے جلسہ سجایا ہے آپ کے ذمہ داری ہیں آپ افراد کو بھیجیں لوگوں کو بھیجیں گھر میں اور وہاں بھیج بھیج کر ان لوگوں کو دوبارہ یہاں پر لائیں شیطان لے کر چلا گیا اس کو بھکایا اس کو شیطان شیطان اس کے جلسے کو ناکام کرنا چاہتا ہے شیطان اس کے آخرت سے غافل رکھنا چاہتا ہے شیطان کو قیمتی بات سننے نہیں دینا چاہتا ہے اس لئے شیطان اس کو گھروں میں لگایا ہے میں اس جلسے کے انتظامیہ کمیٹی سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نوجوانوں کو اپنے ساتھیوں کو آس پاس جو ساتھی جا چکے ہیں گھروں میں بھیجیں ان کو واپس لیں جائیں گے ساتھی انتظامیہ کمیٹی بھیجیں اس بات یہ تو میری اصل تقریر نہیں تھی لیکن آپ کے اس صورتحال کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بات آئیے جو حقیقت ہے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے شاید اللہ کرے ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے اور اگر ایمان ہے تو ضرور انشاءاللہ وہ ضرور حاضر ہوں گے یہاں مفتی صاحب جو آپ کے اس جلسے کے صدن ہے وہ کتنے ناراض ہو یقینا ناراضگی کی بات ہے آپ ان کے پاس گئے لشٹہ بنایا ہے آپ نے ان ترتیب سلی ہے ان سے انہوں نے علماء سے باتیں ہیں کہ ان کا وقت لیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ صبح سے شام تک پڑھاتے ہیں سات گھنٹہ تو پورے دن بولنا پڑتا ہے پورا دن بدن چور ہو جاتا ہے اور پھر جلسوں میں جاؤں اور آپ یہ خاطر توازو کریں کہ مجمع چھوڑ کر چلے جائیں تو ہم میں تو بہت خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی اس لئے میں اہلی کا تلواری سے گزارش کرتا ہوں پھر گزارش کرتا ہوں آپ اپنے گھروں سے نکلیں اور آ جائیں بارحال میں اب اپنی بات کو اپنی تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں بھائی بات اصل یہ ہے کہ دنیا کا دستور یہ ہے دنیا کا مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مشین سے اور کمپنی سے اور فکٹری سے کوئی چیز نکل کر آتی ہے تو بے داغ ہوتی ہے اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا کلین ہوتا ہے توجہ سے میری مثال کو جا سنیے گا صاف ہوتا ہے فریش ہوتا ہے مثلا کپڑا لیکن اسی کپڑے کو آپ کپڑے کے دکان سے تھان سے کٹوا کر لائیں ناپ دے کر سلوائیں اور پھر بدن پر ڈال کر اس کو چلیں اور پھریں تو پھر کچھ دن کے استعمال سے اس کپڑے میں داغ اور دھبا بیٹھ جاتا ہے پھر اس کی صفائی کے ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں گندی ہوتی ہے خراب ہوتی ہے اس پہ داغ دھبا بیٹھ جاتے ہیں تو اس کی صفائی کا انتظام کیا ہے کپڑا گندہ ہو جائے اللہ نے اس کی صفائی کے لئے سابون اور سرفے رکھا ہے گھر گندہ ہو جائے اس کی صفائی کے لئے جھارو بنا دیا ہے فرش گندہ ہو جائے اس کی صفائی کے لئے اس کو سرف سے کپڑا سے اس کو کلین کیا جاتا ہے ایٹ بہت دنوں سے پانی کھا کے گندی ہو جائے اس کو فرش کرنے کے لئے اس پر برش مارا جاتا ہے اسی طریقے سے میرے بھائی لوہا ہے لوہا اگر اس لوہے میں زنگ لگ جائے تو پھر اس کو ساف کرنے کے لئے اللہ نے ریگ مال رکھا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اللہ جمیل ہے خوبصورت ہے اور ہر چیز میں خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں صفائی دیکھنا چاہتے ہیں گندگی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اسی لئے اللہ نے ہر چیز کی صفائی کا انتظام کیا اسی طرح میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے دل میں سینے میں دل رکھا دل جس کو ہم ہارڈ کہتے ہیں انگریزی میں جس کو بعض لوگ جھگر کہتے ہیں بعض لوگ اس کو سینہ بھی کہہ دیتے ہیں در حقیقت وہ دل ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمارے اور آپ کا جو دل ہے یہ جو ہمیں دیا ہے یہ اسی طرح بلکل کلین اور صاف اور فریش لیا ہے جیسے مل سے نکلا ہوا وہ کپڑا کا تھان فریش ہوتا ہے جب معصوم بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے سینے میں جو دل ہوتا ہے وہ فریش ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے یعنی گنہگار نہیں ہے اس کے دل میں کوئی داغ نہیں ہے کوئی دھبا نہیں ہے کوئی کھوٹ نہیں ہے کوئی زخم نہیں ہے وہ بالکل کلین ہے جیسا دل اللہ نے دیا ویسا ہی ہے لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کی آنکھ غلط دیکھتی ہے کان غلط سنتا ہے زبان غلط بولتی ہے پیٹ غلط کھاتا ہے ہاتھ غلط کرتا ہے پیر غلط جگہ جاتا ہے یعنی یہ گناہ کرتا ہے تو اس بندہ کے یا اس بندی کے گناہ کرنے کے نتیجے میں وہ جو کلین اور صاف دل تھا وہ داغدار ہو جاتا ہے اس پہ دھبا پڑ جاتا ہے اس پہ گندگی آ جاتی ہے آپ جماعت میں گئے ہوں گے فضالِ عمال مذہرت نے لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے ماف ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے ماف ہو جاتا ہے لیکن اگر گناہ کرے اور دھبا لگ جائے توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے دھبا لگ جائے توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے دھبا لگ جائے تو حدیث شریف نے فرمایا گیا ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل اتنا کالا اور اتنا گندہ اور اتنا پلید ہو جاتا ہے کہ پھر اس دل والا انسان کسی خیر کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں اس کی آنکھ اب اچھی چیز کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں اس کی زبان اب سچ بولنے کے لئے تیار نہیں اس کا کان یہ سچ اور قرآن اور آزان اور دین کی بات سننے کے لئے تیار نہیں اس لئے کہ وہ دل گندہ ہو چکا ہے ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ جو دل ہے نا یہ دل در حقیقت ہمارا جاگیر نہیں ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا انسانوں کا دل مسلمانوں کا دل یہ اللہ کا گھر ہے ہم اس کے قرآے دار ہیں اللہ نے ہمیں قرآے پر دیا ہے اور قرآے دار کا کیا حل آپ رانی چوک میں کوئی دکان بنائیں پلستر بہتر کریں رنگ روغن بہتر کریں پٹی بریاں کر آئیں اور بہت کلین اور پتھر اور مربل لگا کر بہترین قسم کا بلبے اور پنکھا لگا دیں اور کسی قرآے دار کو آپ دے دیں وہ اس میں کوئی دکان کرنے لگے لیکن کچھ دن کے بعد آج جب اپنی دکان کو دیکھیں تو یہ دیکھا کہ اس نے پورا حلیہ بگار دیا اس کے پنکھیں توڑ دیے اس کی کھڑکیاں جھار دیے اس کے دروازے توڑ دیے اس کی فرش کو خراب کر دیا اس کی دیواروں میں سرات کر دیا آپ مجھے یقین سے کہیں کیا وہ مالک جو دکاندار مالک ہے کیا وہ اس قرآے دار کو رکھے گا انصاف سے بتائیے گا رانی کے اور کٹھلواری کے مسلمانوں کیا اس قرآے دار کو رکھے گا یا کہے گا اوہ ظالم نکل جا مجھے نہیں چاہیے تمہارا کرایا مجھے تو ایسا کرایہ دار چاہیے جو وقت پر مجھے کرایا بھی دے اور میری دکان اور میرے اس گھر کے حفاظت بھی کرے اللہ نے کہا اوہ بندو میں نے تیرے جھگر میں اور تیرے سینے میں اپنا گھر دیا ہے تیرے ذمہ داری ہے کہ میرے اس گھر کے حفاظت بھی کرو اور مجھے کرایا اس کا کرایا بھی ادا کرو اور اس کا کرایا ہے نیکی کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا یہ اللہ کا کرام ہے ہم گناہ کر کر کے اپنے سینے کو کالا کر دیئے گناہ کر کر کے ہم نے اپنے سینے کو پورا پلیت کر دیا پورا کرائے دار ہونے کے باوجود مالک کے گھر کو خراب کر دیا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنا گھر نہیں چھینا ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا احسان ہے لیکن سمجھنا یہ ہے کہ وہ اللہ جو دنیا میں تمام گندی چیزوں کے صفائی کا انتظام کرنے والا ہے ہمارا اور آپ کا جو یہ دل گندہ ہو جاتا ہے کیا اس کی صفائی کا کوئی انتظام ہے کی نہیں جو اللہ گھر صاف کرنے کے لئے اعلیٰ بنا دے کپڑا صاف کرنے کے لئے سابون بنا دے ریگمال بنا دے لہا صاف کرنے کے لئے دنیا کی تمام قیمتی سے قیمتی چیزوں کو صاف کرنے کے لئے واللہ کوئی نے کوئی چیز تیار کر دے کیا واللہ اس بات سے عاجز ہے وہ بے کس ہے کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر یعنی مسلمانوں کے دل کو صاف کرنے کے لئے کوئی اعلیٰ نہیں بنائے گا بتائیے بنائے گا نہ بنائے گا ضرور بنائے گا آج ہمیں وہ عالی سمجھنا ہے پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ ہمارا اور آپ کا دل گندہ ہے کی نہیں میں تو کہتا ہوں جی میرا گندہ ہے سب سے پہلے میں ہی اقرار کرتا ہوں اب آپ بتائیں آپ کا دل گندہ ہے کی نہیں گناہ نہیں کیا آپ نے گنہگار نہیں ہے وہ تو موت کا فرشتہ انتظار کر رہا ہے جانے والوں سے کاش رابطہ ہوتا اور کوئی کلی فون ایک ایسا بھی ہوتا جو قبر سے دنیا والوں کو سنا دیا جاتا تو وہ سیٹھ وہ صوفی وہ بزرگ جس کو دنیا میں آپ بہت بڑا سمجھتے تھے ان کے سامنے اپنے آپ کو بھٹیا سمجھتے تھے ان کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے ان کے آنے پہ اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے ان سے اپنی مرادیں مانگنے کے لئے ان کے در پہ جاتے تھے کاش کوئی فون ایسا بھی ہوتا کہ وہاں کی سزائیں ہمیں سنائی دیتی ہیں تو پتہ چلتا کہ وہاں کا معاملہ کیا ہے گنہگار دل گندہ ہے تو آخر سوال یہ ہے کہ ہمارے اس گندے دل کا علاج کیسے ہوگا اس کا اگمال کیا ہے اس کا سابون کیا ہے اس کا سرف کیا ہے اس کا برش کیا ہے آخر دنیا کے کس مارکیٹ میں دنیا کے کس فیکٹری میں دنیا کے کس کار خانے میں اور دنیا کے کس بڑی شوپنگ روم میں ہمارا یہ علاج ملے گا اور برش ملے گا کاش اگر دنیا کے کسی بڑے سے بڑے کارخانے میں ملتا اور ساری دنیا کے پیسے دینے کو دے کر اگر وہ چیز مل جاتی پھر بھی ہمارا فریضہ تھا کہ ہم اس کو خرید کر لاتے اور اپنے گندے دل کو دھوتے اور صاف کر دے یہ ہمارے ذمہ داری تھی لیکن کتلباری کے میرے عسیسو بھائیو میرے پیارے مسلمان بھائیو میں آگے آپ کو وہ ریگمال بتلانے جا رہا ہوں وہ ٹابلیٹ بتلانے جا رہا ہوں وہ دوائی بتلانے جا رہا ہوں آپ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ اور ہم اپنے اس گندے دل کے صفائی کرنے کے لیے اس ٹابلیٹ کا اور اس دوائی کا اور شابن کا اور شرف کا انتظام کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ شعب الیمان کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انہا ذہی القلوب لوگوں جس طریقے سے لوہاں میں پانی پر جائے تو لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے ایک بات توجہ سے سنیے گا پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ سمجھدار ہیں اشارہ سمجھیں گے ہمیشہ کوئی چیز خراب اس وقت ہوتی ہے اس پر زنگ اس وقت لگتا ہے جب وہ اس کے میل کی نہیں ہوتی بے میل کی ہوتی بے میل کی چیزوں سے زنگ لگتا ہے میل والی چیزوں سے زنگ نہیں لگتا آپ دھیان سے سنیں لوہا لوہے کو لوہے پر کسی محفوظ مکان میں جہاں پانی نہ جاتا ہو لوہے کو لوہے پر رکھ دیں ایک دو نہیں ہزاروں سال اگر آپ رکھیں گے تو وہ لوہا خراب نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ یہ لوہا اس لوہے کا میل کا ہے یہ بے میل کا نہیں یہ اس کے جن سے کا ہے اس لئے کبھی خراب نہیں ہوگا لیکن اسی لوہے کے کسی ٹکڑے کو یا لوہے کو آپ باہر رکھ دیں اور آسمان کے نیچے رکھیں اوپر کسی چیز سے ڈھاکے نہ اس پر شبنم پڑے اس پر بارش کا قطرہ پڑی اس پر پانی پڑی رفتہ 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 ایک وقت آئے گا اتنا زنگ لگے گا آپ مٹھیوں میں اس لوہے کو مسلیں گے تو مسلہ چلا جائے گا اپنا اندازہ نہیں کیا گھروں کی جو کھڑکیاں ہوتی ہیں کسی کھڑکیاں میں آپ روزہ نہ پانی پھیکیں پانی پھیک ہے پانی پھیک ہے پانی پھیک ہے مدرسہ میں تو بہت ہوچا ہے بچہ جو کھڑکی سے پانی پھیک دیتا ہے پانی پھیک پھیک کے وہ جو لوہے میں زنگ لگتے ہیں اتنا کمزر ہوتا ہے کہ یوں پکڑیں اتنا مصبوط لوہا تھا کہ پانچ آدمی اور دس آدمی بھی مل کر اس کو توڑتا تو توڑ نہیں سکتا تھا آج جنگ لگنے کا نتیجہ یہ ہو گیا زنگ لگنے کا کہ وہ مٹھیوں میں مسلہ جا رہا ہے کیوں یہ بے میل کی چیز اس سے لگی ہے وہ اس کے جن سے کی چیز نہیں ہے اس لئے اس میں زنگ آیا ہے میرے بھائی ہمارا اور آپ کا دل یہ زنگ آلود ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب اس کے میل کا چیز اس میں نہ لگے آئیے ہمارا اور آپ کے دل کے میل کے چیز میں نے آپ کو بتایا یہ دل اللہ کا گھر ہے اس کے میل کی چیز محبت ہے تقوی ہے پریزگاری ہے پیار ہے سلح رحمی ہے اخوت ہے بھائی چارگی ہے محبت نماز ادا کرنا ہے عبادت کرنا ہے گنوں سے بچنا ہے یہ اس کے میل کی چیز ہے اور اس کے بے میل کی چیز شراب پینا حرام کھانا گانا سننا فلم دیکھنا رشوت خوری کرنا زنا کرنا بدخواہی کرنا غیبت کرنا حسد کرنا کینا رکھنا بغض رکھنا دشمنی رکھنا ظلم کرنا یہ اس کے میل کے خلاف ہے اس لئے بندہ جب یہ میل کے خلاف کام کرتا ہے تو اس دل پر زنگ لگ جاتا ہے اللہ کے نبی یہی سمجھانا چاہتے ہیں لوگو کہ جب اس لوحے پر پانی پڑتا ہے زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی گناہوں کے کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا اور انسانوں کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے اللہ جزائی خیر دی صحابہ اکرام کو فوراں سوال کیا یا رسول اللہ وما جلاوہا یہ تو زنگ آلود ہو گیا یہ تو نکمہ ہو گیا یہ تو بیکار ہو گیا یہ اتنا گندہ ہو گیا اللہ کو قبول نہیں اس لئے کہ قرآن کہتا ہے لا ينفو مال ولا بنون الا من اطلاح بقلب سلیم اللہ صاف اعلان کرتے ہیں او دولت پر گھمنڈے کرنے والو او اولاد پر گھمنڈے کرنے والو او اہدے پر گھمنڈے کرنے والو او طاقت کو لوگوں پر ظلم میں استعمال کرنے والو یاد رکھو میرے یہاں تمہاری کامیابی نہ اولاد کی وجہ سے نہ طاقت کی وجہ سے نہ خوبصورتی کی وجہ سے نہ اہدے کی وجہ سے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں نے تم کو پیدائش کے وقت صاف سترہ دل دیا تھا آئینہ دار دل دیا تھا بداغ دل دیا تھا بے گر گناہ کا دل دیا تھا وہ دل لے کر آ جاؤ اور جنت کا ٹکٹ لے کر جنت چلے جاؤ کامیابی صاف دل پر ہے دل گندہ ہو چکا ہے یہ حالات یوں نہیں خراب ہوئے وہ آج کی میری تقریقہ عنوان نہیں اس لئے کہ روزانہ بولنا ہوتا ہے ہر دن ایک بات نہیں نہیں باتانی چاہیے حالات جو بگڑے ہیں علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہا کہ تیزی سے میں آگے گزروں گا رب کعبہ کی قسم رات کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا ہے رب کعبہ کی قسم ملک کے حالات کے بگڑنے میں خراب ہونے میں ظالم کے مسلط ہونے میں مہنائی کے بہنے میں ہماری بہنوں کے عزت کے لٹنے میں ہماری اولاد کے مرتد ہونے میں رب کعبہ کی قسم اس میں نہ آسمان کے مالک کا کوئی دخل ہے اور نہ دنیا کے حکومت پر بیٹھنے والی بادشاہوں کا کوئی ظلم ہے ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے صاف لفظوں میں اعلان ہے قرآن کا اللہ ظلم نہیں کرتا اور اللہ ارشاد فرماتے حدیث قدسی ملوگو یہ دنیا کے بادشاہ چاہے وہ جس مذہب کا ہو جس رغم کا ہو جس قوم کا ہو یاد رکھنا دنیا کا پتہ میرے مرضی کے بغیر نہیں ہلتا یہ دنیا کے جتنی بادشاہ نا ان کے دل میرے قبضے میں ہے ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے ادا اتونی اگر تم مجھے مان کر چلے میری سن کر چلے مسجدوں کو نماز سے بھرے تلاوت کا احتمام کیے عبادت کیے گناہ سے بچے حولت قلوب ملوک علیم برافت ورحمہ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں دنیا کے تمام بادشاہوں کے دلوں میں تمہارے تعلق سے محبت اور پیار اور الفت ڈال دوں گا چاہے دیز درم کا لیکن ویڈا سونی اگر تم باقی ہو گئے مسلمان صرف عید کے میدان میں بقریت کے میدان میں بقریت کے گوشت پر شابان کے دن میں رمضان کے دن میں اگر تم مسلمان بن کر رہے اور تمہاری صبح تمہاری شام تمہاری شادی تمہارا غم اگر اسلام سے ہٹ گیا نام کے مسلمان بن گئے اللہ کہہ رہے ہیں میرے جلال کی قسم تم ہزار بر جاؤ تعدت کتنی زیادہ ہو جائے تمہاری طاقت کتنی زیادہ ہو جائے تمہارے مدر سے کتنی زیادہ ہو جائے تمہاری مسجد کتنی زیادہ ہو جائے ریموٹ میرے قرضے میں ہیں میں تمہارے خلاف دنیا کے بادشاہوں کو ظالم بنا دوں گا ریمانڈ میرے قبضے میں حالات کے بگرنے میں حالات کے صدرنے میں یہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے ایماندار دیندار ہونے نہ ہونے کا مطلب ہے اس وقت کا مسلمان یہ تو آخرت کا کوئی یہاں پر اسکرین نہیں ہے جو ہم دیکھ لیں کوئی تھرمومیٹر نہیں ہے جس سے ہم نہ پلیں کہ یہ مسلمان ہے کی نہیں اللہ کی قسم اگر صحابہ اکرام اس وقت موجود ہوتے وہ ہمیں مشرق اور کافر کہتے اور ہم انہیں پاگل اور دیوانہ کہتے ہم تو پاگل اور دیوانہ اس لئے کہتے کہ جب ہم ان کو دیکھتے نہ بچوں کی فکر نہ گھر بنانے کی فکر نہ دکان بنانے کی فکر نہ زمین خریدنے کی فکر ہر وقت اللہ ہر وقت دین ہر وقت اسلام ہر وقت تربیت ہر وقت علم تو ہم کہتے ہیں پاگل ہے جسے آج کل بہت سارے مولوی کو کہا دیتے ہیں پاگل مولوی ہے وہ اگر دین میں لگا ہوا ہو کوئی بچارت تبلیغ میں لگا ہوا ہے جماعت میں جاتا آتا ہے بلڈنگ نہیں بنایا زیادہ کام نہیں کرتا ہے دین کے کام میں لگا ہوا ہے تو صحابہ کہتے ہیں یہ تلوہ ہے بے وقوف ہے اس ایدار سے کچھ نہیں کیا کوئی ترقی نہیں کیا ہاں یہی فتوہ ہمارا کن کے خلاف ہوتا ان کے خلاف کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے کہا دیا فرشتو ان کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ دو یہ میرے پاس آئیں کہ ان کو ٹکٹ لینے کا بھی انتظار نہ کرنا پڑے رضی اللہ عنہم ورزوانہم ان کے خلاف ہم کہتے ہیں پاگل ہیں اور ہمیں وہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں کوئی فکر نہیں اسلام کی کوئی فکر نہیں اولاد بگڑ رہے ہیں بگڑنے دے بیوی نماز نہیں پڑھ رہے کوئی حرج نہیں اولاد بدین ہونے دیجی خود نماز نہیں پڑھ رہا کوئی حرج نہیں چہرہ اسلامی نہیں کوئی حرج نہیں شادی اسلامی نہیں کوئی حرج نہیں حرام کھا رہا ہے کوئی فرق نہیں جھوٹ بولا کوئی فرق نہیں صاحبہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں یہ تو مشرک ہے کافر ہے میں نے بیچ میں رکھ کر صرف اشارہ کیا میرے بھائی کبھی موقع ملا تو حالات حاضرہ پر میں گفتگو کروں گا حالات کی بگڑنے اور بننے میں کسی کا دخل نہیں ہمارا اور آپ کا دخل ہے ہم صدر جائیں ایک منٹ نہیں لگے گا حالات کا چینل اللہ سکنڈوں میں بدل دے گا اللہ کے نبی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دل گندہ ہو گیا ہے اس کا سابون کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سابون بتلایا ہے دو ریگ مال بتلایا ہے آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے پہلا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلاوہا گندے دل کو صاف کرنے کا ریگ مال اور اس کو صاف کرنے کا سابون کسرت و ذکر الموت موت کو کسرت سے یاد کرنا اچھا پوچھیں گے تو شرم ہوگی آج مجھے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس وقت سے میں سو کے اٹھا صبح اس وقت سے لے کر ابھی تک میں نے کسی ایک وقت میں موت کو یاد کیا یہ تو دور کی بات اس مہینے میں کسی نے موت کو یاد کیا سال گزر گیا کسی نے موت کو یاد کیا سابون لگائیں گے نہیں تو صفائی ہوگی کیسے زنگ لگ گیا ریگ مال سے لڑائی لڑائی کریں گے نہیں تو صفائی ہوگی کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کسرت ذکر الموت موت کو جو مسلمان بندہ اور اگر پردہ نشی خواتین اسلام ہیں مرنا ان کو بھی ہے اور رکھ کے میں ایک بات کہہ دوں بھائیو ہمارے مردوں سے زیادہ ہماری عورتوں کو دین کی بات اور دین کا پیغام سننے کی زیادہ ضرورت ہے آپ جلسہ میں جاتے ہیں جمعہ میں جاتے ہیں جماعت میں جاتے ہیں جور میں جاتے ہیں گشت میں جاتے ہیں تبلیغ میں جاتے ہیں آپ کے لئے دین سننے کا موقع بہت ہے لیکن بچاری مستورات ہمارے مائیں اور بہنیں ان کی دین سننے کا موقع کہاں ہے میں ایک دلیل دیکھے جاتا ہوں آپ اسے یاد رکھئے گا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ سنت ہے کہ وہ مردوں کے لئے جلسہ کرتے تھے اور مردوں کا پروگرام اور مسجد نبو میں کرتے تھے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ ہفتے میں ایک دن عبداللہ بن مسعود کی سنت ہے کہ ہفتے میں ایک دن وہ مستورات کا اور عورتوں کا پروگرام کیا کرتے مسلم شریف کی روایت بخاری کے بعد مسلم شریف کی روایت ان کا پروگرام کرتے تھے اس لیے آپ کے ذمہ دار یہ کہ آپ اپنے بہن بیٹی کے لیے مستقل پروگرام رکھئے مفتی نومان صاحب قریب میں ہے اس دن ان کو بلائیے کہ آج صرف مسورات کا بیان ہوگا اس میں کوئی مرد نہیں آئے گا میں نے آپ کو دلیل دے دی دنیا کا کوئی آدمی اگر اس کی مخالفت کریے تو میرا نمبر اس کو دی دیجئے گا میں قرآن و حدیث سے ان کو دلیل سے مطمئن کر دوں گا ان کی زیادہ ضرورت ہے اور یاد رکھیں ان کا حال تو یہ ہے مرد اگر دیندار ہے بہن دیندار نہیں بیوی دیندار نہیں ماں دیندار نہیں بہو دیندار نہیں بیٹے دیندار نہیں میں یقین کہتا ہوں یہ مرد چاہے کتنا متقی ہو جائے چاہے کتنا پرحزگار ہو جائے ایک وقت آئے گا کہ اس کو بھی اپنی نماز سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور اس کو اپنی دین کا سعودہ کرنا پڑے گا یہ دین پر باقی نہیں رہ سکتا ہے لیکن اگر گھر کی عورت دین پر پختہ ہے دین میں مضبوط ہے تو یاد رکھئے وہ عورت اپنے شوہر کو بھی دیندار بنائے گی اپنے بیٹے کو بھی دیندار بنائے گی اپنے جو ننت کو بھی دیندار بنائے گی اپنے ساس کو بھی دیندار بنائے گی اپنے جیٹ کو بھی دیندار بنائے گی اور اپنے چچا سسر کو بھی دیندار بنائے گی یہ حقیقت ہے اس لئے ہمیں اس کا خیال کرنا ہے ان کے لئے پروگرام رکھنا ہے میری مائے بہنے آپ بھی سن رہے ہیں ہمارے گندی دل کا علاج ایک یہ ہے کہ موت کا دھیان کریں آپ کہتے ہیں ہم تو سوچتے ہیں جی موت موت کا دھیان کیا نہیں موت کا دھیان آپ توجہ سے کریں یہ سوچیں چوبیس گھنٹے میں آپ پانچ منٹ کے لئے رات میں سونے سے پہلے پہلے یہ سوچ لیں یوں پردہ ڈال لیں آنکھیں بند کر لیں اور سوچیں اور سوچیں کہ میں مر گیا مرنا تو ہے نا مرنا ہے نا یہ سوچیں میں مر گیا میری روح نکل گئی میری بیوی رو رہی ہے میرے بچے رو رہے ہیں میری بہو رہی ہے میرا بیٹا رو رہا ہے رشتیدار رو رہے ہیں گاؤں سماج رو رہا ہے اور ہوتا تو کچھ نہیں ہے آپ جنازے کی تیاری کے لئے گاؤں سماج کے لوگ جمع ہوئے تھٹری تیار ہو رہی ہے مجھے نہلایا جا رہا ہے کفنایا جا رہا ہے تھٹری اور جنازے پہ رکھا گیا جنازہ گا لے جایا گیا ملوی صاحب آگے بڑے جنازہ پڑھایا گیا کاندوں میں لے جایا گیا قبرستان پہ قبر کھو دی گئی مجھے منو من نتی کے مٹی میں رکھ دیا گیا سب لوگ جب آگئے مٹی ڈال کر دو فرشتی اللہ کی طرف سے آئے اور مجھے اٹھائے اور کہا اوہ بندے اوہ سید صاحب اوہ مکھیا جی اوہ ممبر جی اوہ ماشٹر صاحب اوہ ڈاکٹر صاحب اوہ پیسے والے اوہ سوفی جی اوہ بزرگ صاحب اوہ عالم صاحب اوہ جاہل صاحب قمبی اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ میرے تین سوال کا جواب دے دو جواب صحیح ہوگا تمہاری قبر جنت کا باغ بن جائے گی جواب غلط ہوگا آج ہی سے تمہارے لئے جہنم کا دروسہ کھول دیا جائے گا پہلا سوال یہ ہے یہ تو بتا دو تیرا رب کون ہے یہ تو بتا دو تیرا نبی کون ہے اور یہ بھی بتا دو تیرا دین کیا ہے یہ ہونا ہے جو گئے ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے آج ہم سوئے کل جگہ نو جگہ یہ ہونا ہے ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے آپ ایک پرچی میں لکھ کر لے جائیں مفتی نومان صاحب سے لکھ کر جائیں کہ سنا ہے کہ قبر کی جو زبان ہے نا وہ عربی میں ہے اب میں تو مولوی ہوں نہیں میں نہ کہیں عربی میں پڑھا نہیں ہے سنا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کیا جواب ہے کہ وہ سوال کرے گا من ربوں کا تیرا رب کون ہے جواب ہے ربی اللہ میرا رب کون ہے اللہ تو آپ مفتی صاحب سے لکھا دیں یہ جواب لکھ دو ربی اللہ دوسرا کہ وہ پوچھے گا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو ہم کہیں گے دینی علیہ السلام میرا دین اسلام ہے تو آپ مفتی صاحب سے لکھا لو دینی علیہ السلام وہاں پہ پردہ کو ہٹایا جائے گا آپ کی قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے درمیان اور دیکھا جائے گا یہ کون ہے تو وہاں پہ جواب یہ ہوگا حاضر نبی یو نا یہ ہمارے نبی ہیں مفتی صاحب سے لکھا لو آپ پوری زندگی کوئی کام مت کرو آئی سی کی تیاری میں صبح شام صبح شام رٹھتے رہو کیا ربی اللہ دینی علیہ السلام حاضر محمد ربی اللہ دینی علیہ السلام حاضر محمد اور مر گئے باقی کچھ نہیں کیا نہ کوئی نے کم کیا نہ گناہ سے بچے مفتی صاحب موجود ہیں اب مجھے بتایا جائے کیا وہاں پر ہم سوال کا جواب دے دیں گے بتاؤ بھائی جواب دے دیں گے اوہ اس کا مطلب کٹھلواجی والے جواب دے دیں گے آپ بولتے ہیں کیوں نہیں جواب دے دیں گے نہیں دوستو آپ دیکھ رہو ہیں ان بی میڈیا یوٹیوب چینل اس طرح ویڈیوز آپ کو بیٹا رہے گا لائپ پر سسکر آپ جنگ کر لینا اور اس ویڈیوز کا اکمہ دوستوں میں میں فرمیل پر ایک اور اچھے ویڈیوز لے کر تک تک اجازت دیدئے السلام علیکم خدا حافظ